اگر آپ کھلے عام اور سب کو اپنی طرح سمجھ کر سب کے اوپر بسواز کر کے اپنی ہر بات دوسروں کے سامنے جاہر کر دیتے ہیں تو بہت باریا تو آپ کا کام نہیں بنتا یا کوئی آپ کا کام آپ کا پلان بگاڑنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں وہ بھی گفت طریقوں سے اور اس میں سے کچھ لوگ آپ کی آسا پھلتا یا آپ کی ناکامیابی پر ہستے بھی ہیں کچھ لوگ آپ کی باتوں کے انزار آپ پورا فائدہ اٹھانے کا بھرپور کوشش کرتے ہیں جو انسان اپنے لائپ کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات اپنے پلان اپنے آنگے رکھنے والے جندگی کے قدم ہر کسی کو بتا دیتے ہیں سچ میں وہ اندر سے تھوڑا سچے اور تھوڑا بھولے ٹائپ کے ہوتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ اپنی طرح ہی سامنے والے انسان کو بھی سمجھ کر اس پر پورا بھروسہ کر کے ہی اپنی ساری بات بتاتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہی سامنے والا انسان آپ کا گپت روپ سے دسمان بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے ابھی میٹھی میٹھی پیاری باتیں کر کے آپ کے سارے راج آپ کے پلان پونس تو رہا ہے اور بعد میں وہی آپ کے سارے کام سارے پلان بگاڑنے کی پوری کوشش بھی کرے گا اور کئی بار ایسا ہوتا بھی ہے آج کے سمجھ میں سب سے زیادہ گپت روپ سے دسمان صرف ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں پڑوسی پریوار رسیدار دوست کوئی بھی کیونکہ آج بہت ہی کم لوگ اندر سے چاہتے ہیں کہ آپ سفل ہوں آپ آنگے بڑھ سکیں آپ کا اچھا ہو کیونکہ یہاں بہت سے کارن کام کرتے ہیں جیسے آپ کسی سے آنگے نہ نکل جاؤ لوگوں کے سامنے آپ کی اچھی ایمیج نہ بن جائے آپ کسی اچھی جگہ ہے اچھی پوشٹ یا جوب میں نہ ہو جاؤ اور بھی بہت کچھ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہوں کہ آپ کے سب سے بڑے دسمان آپ کے گفت دسمان ہوتے ہیں ان کی اپیچھا جو آپ کے سامنے سے دسمان ہوتے ہیں اس لیے آپ اپنے گفت دسمان کو جلدی نہیں پہچان پاتے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہی گھول مل کر رہتے ہیں ان پر آپ کبھی سک بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہی لوگ سب سے پہلے آپ کا بسواث آپ کے سامنے سے جیتنے کی کوشش کر کے آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے آتن بسواث کے کمی کی قارن اپنے سارے راج اپنے پلان لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں کسی چیز میں کمجور نہ سمجھیں جو کی آج کی سامنے میں بہت ہی غلط ہے یقین مانئے اگر آپ کسی سے زیادہ مطلب نہیں رکھتے اپنے کام میں کھوئے رہتے ہیں کوئی بھی پلان یا کوئی بھی چال لوگوں کو نہیں بتاتے یا لوگوں کو آپ کے لائف کے کوئی بھی قدم نہیں پتا ہوتے لیکن آپ سفل ہوتے جاتے ہیں تو سچ پوچھئے لوگوں کے من میں آپ کو لے کر ایک الگ طرح کا آپ کو جاننے کی جگیاسہ بڑھے گی وہ آپ سے جڑنے کی پوری کوسس کریں گے لوگوں کے من میں آپ کو لے کر ایک الگ طرح کی ایمیج بنے گی لوگ آپ سے جڑنا پسند کریں گے آپ کے عجت کریں گے آپ سے صلاح لیں گے کہ آخر یہ انسان کیسے اتنے اچھے سے سفل ہو کر ایک کے بعد ایک سفلتا کامیابی کے راستے میں جا رہا ہے آپ کے سوچ آپ کے رات جاننے کے لیے لوگوں میں ایک للک بڑھے گی آپ کی ایک مسکان دے کر لوگ خوص ہو جائیں گے میں سچ بتاؤں تو اگر آپ خود کو اور خود کے لائف کو ایک سیکرٹ روپ میں رکھتے ہیں یہاں سیکرٹ رکھنے کا مطلب ہے آپ کو کبھی بھی اپنے لائف کے پلان آنگے رکھنے والے قدم آپ کیا آنگے کرنا چاہتے ہو آپ کیا بننا چاہتے ہو آپ کا ڈریم کیا ہے چاہے کچھ بھی ہو لوگوں کے سامنے تب تک نہیں بتانا چاہیے جب تک سو نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ اپنے اس کام میں یا اس پلان میں سفل نہیں ہو جاتے جس دن آپ اپنے کام میں سفل ہو جائیں گے سب کو ویسے بھی پتا چل جائے گا اور یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے جو ایک بدھیمان انسان کرتا ہے اپنی لائف میں ویسے ہی جیسے آپ سوتے وقت اپنے اوپر مچھر یا تھنڈ سے بچنے کے لیے کوئی چدر یا رجائی اوڑ لیتے ہیں ویسے ہی آپ کا جیون بھی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنے جندگی کے راج پلان اور قدم کسی پر بھی سواس کر کے یا ہر کسی کو بتاتے ہیں تو پہلا کی آپ کے اندر جو موٹیویٹ ہے جنون جیسا بنا ہوا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے دوسرا جو لوگ آج آپ کی بات بہت پیار سے بہت اچھے سے سن رہے ہوتے ہیں کال وہی آپ کی ناکامیابی پر ہسیں گی ہسنے کا مطلب آپ کو تانہ دیں گے آپ کی بات کٹیں گے یا آپ کو کمجور سمجھنے لگیں گے تیسرا کوئی نہ کوئی آپ کے پلان آپ کے سپنوں میں رخاوٹ پائدہ کرے گا اس لیے اپنی لائپ کو ہمیشہ ایک سیکرٹ رکھئے جب آپ خود کو دنیا کی نجروں میں سیکرٹ یا گفت بنا کر چلتے ہیں تو اس میں پوری سمبھاؤنہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو آپ کے انگلے قدم آپ کے پلان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا صرف آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں اس لیے دنیا بھر کی نجر آپ کے کام میں نہیں ہوتی نہ ہی آپ کا اسٹریس بڑھتا آپ بہت ہی اچھے سے پوکس کر پاتے ہیں اپنے کام میں بینہ کسی دشٹرب کے کوئی بھی کام ہو اس میں کامیابی یا ناکامیابی تو ملتی ہی ہے لیکن لوگ آپ کی کامیابی پر جلتے ہیں چلتے ہیں اور ناکامیابی پر ہستے ہیں تانہ دیتے ہیں آپ کو کمجور سمجھتے ہیں اس لیے اپنی جندگی کو ہمیشہ ایک سیکرٹ رکھئے آپ کیا کرنے والے ہیں آنگے کون سا قدم رکھیں گے آپ کا ڈریم کیا ہے یہ سب صرف آپ اپنے تک ہی رکھئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا پڑھنا ملنا سروح ہو جائے گا اور آپ خود اندر سے موٹیویٹ ہوتے رہیں گے خود سے ایک ارجا وان بن کر تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں اطول اجازت چاہتا ہوں دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیج نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اطول موٹیویسن جون کو سبسکرائب کر کے اپنا آثروات دیجئے اتنا تو آپ کری سکتے ہیں انسانیت ہونے کے نتے اس میں بھالا آپ کا کیا چلا جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات